اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل آج میں اپنے خدر کے سوٹ لے کر آئی ہوں ونٹر کے جو میں نے سلوائے تھے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کون کون سے کپڑے کس کس ڈیزائن میں سلوائے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائکن شیئر کر دیجئے میں آپ کو شو کر دی ہوں فرسٹ و فال یہ میں آپ کو خدر کی شرٹ پیس دکھا رہی ہوں یہ میں نے شرٹ پیس لیا ہے اور یہ میں نے انسٹچ لیا تھا اس کو میں نے سٹچ کروایا ہے تو اس کی ڈیزائنگ میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی کیونکہ بہت ڈیفرینٹ اور بہت یونیک سٹائل میں میں نے اس کی ڈیزائنگ کروایا ہے اچھا میں اس کو سٹارٹ کر رہی ہوں گلے سے اس کی جو سلیوز ہیں میں آپ کو پہلے دکھا دیتی ہوں کہ میں نے میچنگ کیا اس میں میں نے کنٹراز دیا ہے یہ اس کی سلیوز ہیں یہ سلفز کا یہاں سے یہ بورڈر چل رہا ہے اس میں یہ دو کلر ہیں ان کا میں نے کنٹراز دیا ہے ڈیزائننگ میں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے ڈیزائننگ کیا کروائی ہے یہ میں نے پانچ شیپ میں نے گھلا بنوایا ہے پانچ شیپ ایک طرف میں نے مسترڈ کلر کی پائپنگ لگوائی ہے اور ایک طرف میں نے ڈاک سی گرین کلر کی پائپنگ لگوائی ہے اور یہ اس طرح سے نیچے تک ہے یعنی جو ہمارا تاویز جہاں تک آتا ہے تاویز گلہ بنتا ہے اس کے ساتھ یہ دو میں نے سموسا جو کیا کہتے ہیں جو پائپنگ چلتی بھی آ رہی ہے اس کے ساتھ یہ اوپر وہ ہے سموسا اور یہ نیچے سموسا ہے ٹھیک ہے دونوں پائپنگ اس طرح سے میں نے بند کروائی ہیں اور اپوزٹ یعنی اوکے یہ میں نے اپوزٹ ڈائریکشن میں یہ میں نے تین جو ہے نا تین سٹپ لگوائے ہیں سموسے کے اور یہ گلے کو دیکھ لیں میں جو آپ کو بتا رہی تھی ٹھیک اس کے بعد یہ میں نے اس کا جو عام ہول ہے وہ میں نے ایل شیپ میں رکھوایا ہے کرتہ سٹائل یہ آ رہا ہے اور یہ سلف چل رہی ہے اس کی ماشاءاللہ بڑا حسین اور خوبصورت ماشاءاللہ انہوں نے تیار کیا ہے ٹیلر نے اور اس کے بعد جو ہے نا یہ ایک میں نے سی گرین اور ایک میں نے مسترڈ سموسا لگوائے ہیں اس طرح سے یہ میں نے اس کی ڈیزائننگ کروائی ہے یہ دیکھیں ایک یہ ہے ایک یہ ہے یہ دیکھیں میں ہاتھ ڈال کے دکھا رہی ہوں اس میں اس طرح سے ٹھیک ہے یہ میں نے لوس رکھائی ہے کرتہ سٹائل ہے یہ جو کرتہ ہوتا ہے یہ اس کا پور اور overall print ہے دامن پر بھی میں نے ایسے ہی سموسا لیس لگوائی ہے ایک سی گرین ہے ایک مسٹرڈ ہے ایک سی گرین ایک مسٹرڈ یہ اس کی میں نے ڈیزائننگ کروائی ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ ڈیزائنن پسند آیا ہوگا اچھا اس پر جو ہے نا میں نے ترپائی کروائی ہے overall چاکوں پر میں نے ترپائی کروائی ہے سلائی نہیں کروائی ہے یہ دیکھیں اور پیچھے سے اس کی فنیشنگ دیکھ لیں کتنی زیادہ فنیشنگ سے انہوں نے کام کیا ہے ٹیلر نے اچھا یہ جو اس کا جو یعنی فرنٹ پر پرنٹ ہے نا وہ بیک پر نہیں ہے بیک پر اس طرح سے بوٹیاں بنی ہوئی ہیں اور بورڈر سیم ہے یہ اوورال بوٹیاں بنی ہوئی ہیں یہ اس کا گلہ ابھی میں نے اس کی پرچی بھی نہیں ہٹائی ہے ایک منٹ میں پرچی ہٹا لوں یہ اس کی سلیو ہے ماشاءاللہ بڑی حسین خوبصورت جو ہے نا اس کا بورڈر ہے یہ بہت مجھے اچھا لگا یہ ون پیس ہے اور یہ خدر کی شیٹ ہے اس کو میں نے جینس کے ساتھ میں ویئر کروں گی جینس لے لوں گی یا اس کے ساتھ ٹراؤزر بنا لوں گی خدر کا اس کلر میں تو میرے پاس نا ٹراؤزر ہے خدر کا نا سگریٹ پینٹ ہے تو دیکھتے ہیں کیا ویئر کرتی ہوں میں اس کے ساتھ تو اب میں آپ کو دوسرا سوٹ دکھاتی ہوں اچھا یہ دوسرا سوٹ ہے خدر کا بیچ ٹری کا ہے یہ میں نے سیل میں سے لیا تھا اور یہ ٹو پیس ہے یہ اس کی شرٹ ہے میں آپ کو کھول کر دکھاتی ہوں اور یہ اس کا ٹراؤزر ہے اچھا یہ میں نے جو ڈریسے سبھی سلوائے ہیں نا خدر کے یہ میں نے کیجوال یوز کے لیے سلوائیں اس کو آپ کیجوال ڈریس کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ اوورال پرنٹڈ ہیں اور گھر میں آپ کو پتا ہے پانی کا کام ہوتا ہے کپڑے دھونے کا کام ہوتا ہے تو تھنڈ تو لگتی ہے اوویسلی تو اس لیے میں نے تھوڑا سا میں نے اس کو اس طرح سے سلوائے ہیں کہ میں ان کو گھر میں بھی پہن سکوں یہ میں نے بڑے بڑے پائنچے رکھوائے ہیں آج کل کافی چل رہے ہیں یہ پائنچے یہ بارہ انچ کا پائنچے رکھوائے ہیں میں نے یہ ٹراؤزر ہے اس کا ٹھیک ہے فل پلین ہے بلکل کوئی میں نے پنٹیکس وغیرہ یا کوئی لیس کچھ بھی نہیں لگوائی ہے تو یہ کے نماز بھی جو ہے نا آسانی سے پڑھ دی جاتی ہے اچھا اب میں اس کے آپ کو شرٹ دکھا رہی ہوں یہ اس کی شرٹ ہے گول گرہ رکھوائے ہیں میں نے اور گلے پر جو ہے نا یہ پرنٹ ہوا تھا اوورال تو میں نے اس کے ساتھ یہ پرپل کلر کی پائپنگ لگوالی ہے ٹراؤزر کے میچنگ کی اچھا اس کا جو ایک منٹ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس کا گلہ ہے جس پر میں نے پائپنگ لگوائی ہے اور میرا کوئی ارادہ ہے نہیں کہ میں اس کے اوپر کوئی ٹسلز وغیرہ لگاؤں کیونکہ رات کو پہننے میں بھی استعمال میں آ جائے گا ورنہ آپ کو پتا ہے جیسے سونے کے ٹائم پہ اگر ٹسلز وغیرہ لگے ہوئے ہوں شرٹ میں پرلز لگے ہو تو وہ چھکتے ہیں تو اس لئے میں اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لگا رہی ہوں اور یہ اس کے سلیوز ہیں اس کے اوپر میں نے کٹ ورک کروایا ہے یہ ٹھیک ہے یہ اس کے سلیوز ہیں اور آرم ہول میں نے اس کا بھی جو ہے نا وہ کرتہ سٹائل رکھوایا ہے اہل شیف اور یہ اس کا دامن ہے اور اس کے دامن پر بھی میں نے کٹ ورک کروایا ہے سیم ڈیزائن ہے جو کہ میں نے سلیوز پہ کروایا ہے وہ ہی میں نے دامن پہ کروایا ہے اچھا اس کا جو بورڈر تھا وہ سی گرین کلر کا تھا کافی چوڑا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کی اس طرح سے کٹنگ کیجئے گا کہ جو کٹ ورک آئے وہ سلیوز کی طرح دامن پہ بھی سی گرین کلر میں آئے ورنہ وہ اس پہ پرپل لگا رہے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں آپ اس طرح سے کٹنگ کیجئے گا کہ اس کا جو ہے نا سی گرین دامن آئے تو یہ بھی سیم میچنگ ہو جائے گی تو یہ اس کا دامن ہے اور ٹراؤزر میں نے آپ کو دکھا دیا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ سوٹ بھی میرا پسند آیا ہوگا اب میں آپ کو ایک اور سوٹ دکھاتی ہوں اچھا جی تو یہ مہنور کا سوٹ ہے this is the last but not least تو یہ اس کا ٹراؤزر ہے اچھا میں نے مہنور کے بھی نا ٹراؤزر کے پائنچے بڑے رکھوائے ہیں اس نے ملاد میں جو سوٹ پہنا تھا نا وائٹ کلر کا تو اس میں اس نے لانگ شرٹ یعنی جو بڑے بڑے باٹمز ہوتے ہیں وہ اس نے پہنا تھا تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا چینج کر دوں انہا اس کے پاس ساری سگریٹ پینٹس ہی ہیں تو یہ اوورال اس کا ٹراؤزر ہے مہنور کا اچھا یہ جتنے بھی میں بھی کپڑے دکھا رہی ہوں نا یہ سب یہ سارے خدر یہ سارے خدر کے ہیں اچھا یہ میں نے سفائر سے خریدا تھا اس کا سوٹ مہنور کا سیل میں سے تو یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا گلہ اس کا گول ہے چھوٹا ہے اور یہ نا انہوں نے بورڈر دیا ہوا تھا جو سائٹ پہ بورڈر چل رہا ہوتا ہے ایکسٹرا اس کی یہ میں نے دیزائننگ کروائی ہے بورڈر کافی زیادہ چوڑا تھا لیکن میں نے ان کو بتا کے کہ مجھے یہ والا دیزائن چاہیے تو انہوں نے اس کی اس طرح سے کٹنگ کیے کہ یہ دیزائن انہوں نے بنایا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کٹ ورک کا دیزائن بنایا ہے ان کو میں نے مہرون کلر کا کہا تھا کہ مہرون کلر کے آپ نے یہ کٹ ورک بنانے لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ٹیلر کہ میں نے سنا نہیں تو انہوں نے ٹراؤزر کے کپڑے کے یہ کٹ ورک بنا دیئے جو کہ اتنے زیادہ انہینس نہیں ہو رہے ہیں اگر یہ مہرون کلر کے ہوتے تو بہت زبردست لگتے اینیویز کوئی بات نہیں چلتا رہتا ہے یہ سب تو اچھا اس کا آرم ہول میں نے راؤنڈ رکھوایا ہے اور یہ سلیوز ہیں اس کی یہ ایکچولی بورڈر تھا پورا یہ پورا بورڈر تھا جس میں سے اور باقی یہ اوپر سے میں نے بورڈر لگوایا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اور اندر جو فنیشنگ کروائی ہے وہ ٹراؤزر کے کپڑے کی ہے اس پر بھی میں نے کٹ ورک کا ڈیزائن دیا ہے سیم ایسے ہی میں نے شرٹ کا جو دامن ہے اس پر میں نے ڈیزائننگ کروائی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے یہ بھی میں نے لوس رکھ آئی ہے کرتہ سٹائل ہے اور آئی ہوپ آپ کو یہ ڈیزائن بھی پسند آیا ہوگا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک این شیئر کر دیجئے آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی بہت اچھے اچھے ڈیزائن کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ